ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ننداز کیچن فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اماوس میں بنائی جانے والی تھالی جیسا کہ ہمارے یہاں ہمیشہ بنتی ہے تو اسے بنانے کے لیے یہاں میں نے جو سفید چھولے ہیں یا چنے جو آپ کہتے ہیں وہ لیے ہیں تو ویسے یہ تین سائز میں آتے ہیں ایک بہت چھوٹے ایک میڈیم اور ایک بڑے والے تو یہاں میں نے بڑے والے لیے ہیں چنے اور انہیں میں نے سوک کر دیا تھا تو کافی اچھے سے یہ دیکھئے یہ فول گئے ہیں تو بس ایسے ہی چاہیے تھا اور اگر آپ ویسے کسی اوکیشن کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ انہیں کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے تک سوک کیجئے گا تو یہ بہت اچھے سے فول جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کا جو یہ پانی تھا وہ میں پھیک دوں گے اور دوسرا پانی اس میں ڈالوں گی تو ویسے جب میں نے یہ چنے جو بھگوئے تھے چھوڑے تو میں نے پہلے ہی دھو کے بھگوئے تھے پر پھر بھی وہلا پانی میں نے فیک دیا ہے اور یہاں میں نے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ گریوی نہیں چاہیے اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو آپ پانی کی ماترہ اور بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہمارے کچھ انگریڈیم جس میں کی میں نے لیا ہے دو تیز پتہ جیسے کہ میں نے ٹکڑے بھی کر دیئے ہیں اور ایک بڑا ٹکڑا دالچینی کا اور اب کیا کریں گے ایک جالی لیں گے اور اس طرح کی اور اس میں میں ڈال دوں گی کچھ سامان جو کی جیسے کہ لونگ اور بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی تو بڑی لائچی ملپ میں نے دو لیے ہیں چھوٹی لائچی میں نے چار کیا ہے اور لونگ میں نے پان سے چھے لیے ہیں کالی میرچ اس میں تھوڑی سی ڈال دیں گے اور مطلب یہ میں اس لئے جالی میں ڈالوں کہ مجھے ان کا فریور چاہیے اور مطلب یہ موہ میں آتے ہیں جب اس طرح سے ڈائریک ڈال دیتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا اور یہاں میں ایک چم سے ڈیر چمچ جو ہے چاہ پتی لے رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں جو ہے تین چار دانے جو ہے اس کے ڈال رہی ہوں سوکھے آملے کے تو اگر آپ کے پاس آملے نہیں ہیں سوکھے والے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پر تھوڑا سا اس سے جو ہے فلیور اچھا آتا ہے اور کلر بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں میں نے کھلی چاہ پتی کا استعمال کیا ہے آپ ٹی بیگز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس جالی کو نا ہم سینٹر میں رکھ دیں گے چنوں کے اور اب میں نے یہاں ملا دیا ہے تھوڑا سا نمک تھوڑا سا تو کیا ہے فرینڈس کی میں نے نا ایک ہی بار جو ہے جتنا مجھے نمک چنوں میں چاہیے تھا اتنا ہی ملایا اور یہاں میں لے رہی ہوں ایک پینچ کے آس پاس میٹھا سوڑا تو اگر آپ میٹھا سوڑا کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ سکپ کر دیجئے گا پر اس سے جو ہے نا چنے بہت اچھے سے گل جاتے ہیں اور یہاں اس کو ہم ملا دیں گے اس چیزوں کو تھاکہ نمک اور میٹھا سوڑا جو ہے اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور یہاں میں نے اس کو واپس سے سیٹ کر دیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ٹماتر تو یہ دو ٹماتر تھے بڑے سا اس کے تو میں نے اس کے چار ٹکڑے کر دیئے ہیں اور یہاں میں نے ادرک اور ہری میرچ لیا ہے اور ان کو میں نے اتنا ہی لیا تھا میں نے کوانچٹی میں اور اس کو میں نے پیس لیا تھا یہ دیکھے پیس کے ڈال رہی ہوں میں اس میں اسے نا فلیور بہت اچھا آتا ہے پر اگر آپ پیسنا نہ چاہیں تو آپ اسے گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر کھل بٹے میں کوٹ بھی سکتے ہیں تب بھی ڈال دی جائے گا اور آپ کیا کریں گے اس کا لیڈ لگا دیں گے کوکر کا اور گیس پر رکھ دیں گے تو اسے اب ہم نے پکانا ہے تو پکانے کے لیے یہاں میں اس میں ٹوٹل پانچ سیٹی لگوا ہوں گی تو پہلی سیٹی ہم ہائی فلیم پر آنے دیں گے اس کے بعد چار سیٹی ہم اسے سلو آنچ پہ آنے دیں گے یعنی کہ جب ایک سیٹی آ جائے گی تو ہم گیس کو بلکل سلو کر دیں گے اور پھر اس کے بعد چار سیٹی آنے دیں گے تو ڈیپین کرتا ہے آپ کس طرح کے چھولے لے رہے ہیں یا چنے لے رہے ہیں اس پر بھی تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اسے اچھے سے پکانا ہے تو جب تک یہ پکتا ہے ہم ہماری آلو گوبی کی سبجی کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے سبجیوں کو دھو لیا ہے تو اس میں بھی ہم پیازو لیسو نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم اماوز کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں پیاز لیسو نہیں جاتا ہے تو میں اسے کاٹ کر پھر دکھاتی ہوں تو میں نے کہ کیا ہے آلو گوبی کو دھو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے مطلب یہ جو گوبی آج کل جو آتی ہے نائنی گوبی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اور اسے پکنے میں تھوڑا سا سمیں لگتا ہے تو میں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے آلو کو بھی اور گوبی کو بھی اب کیا کریں گے کڑھائی لیں گے گیت پہ میں نے رکھ دیا ہے اور میں اسے سرسوں کے تیل میں پکا رہی ہوں آپ جس میں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں ریفائن میں بھی اور اب کیا کریں گے اس میں تیل ہم نے ڈالا اسے اچھے سے گرم ہونے دیں گے تو تیل ہمارا گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہنک اور ساتھ ہی ڈال دیا ہے جیرہ اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی بارک کٹا ہوا ادرک تو اگر آپ ادرک کٹا ہوا نہیں لینا پسند کرتے تو آپ نہ گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ساتھی میں نے تین سے چار ہری مرچ کو مہین کٹ لیا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے آپ ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ بھی ایڈ کر کے لے سکتے ہیں تو انہیں ہم تھوڑا سا چٹکنے دیں گے اور ساتھی میں ڈال دوں گی یہ دو بڑے سائز کے ٹماٹر جن میں نے رفلی چوب کر لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہمارے کچھ مسالے سبھی چیزیں ہم نے ساتھی ساتھ ڈالنا ہے اور بہت ٹیسٹی یہ سبجی بنتی ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں مسالے تو میں نے سب سے پہلے حلدی ڈالا پھر لال مرچ ڈالی پھر یہاں پر میں دو چمچ بھر کے دھنیا ڈال رہی ہوں تو یہ کھٹا ہوا دھنیا ہے بلکل پودر نہیں ہے کالی مرچ ڈالا ہے اور ساتھ میں یہاں کشمیری مرچ ایڈ کی ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں جو ہے ہمارا نمک ایڈ کر دیں گے تو مطلب آپ مسالے اپنے ٹیسٹ کے کوڑنگ ہی ڈالیے گا اور ہم آوست ہم کر رہے ہیں تو اب میں نے یہاں پہ گرم مسالہ ڈالا ہے ہم آوست میں جب پرشاد بناتے ہیں یا کبھی بھی اوکی کسی وکیشن میں پرشاد بناتے ہیں تو مسالے آپ دیکھ کر ہی ڈالیے کیونکہ پندیتوں کو بھی کھلانا ہوتا ہے کوئی پندیت کم مسالہ پسند کرتا ہے تو ان کو دھیان میں رکھتے ہی میں بنا رہی ہوں پر آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڑنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے جو سبجی کاٹ کے رکھی تھی آلو اور گوڑھی وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اسے مکس کر دیا بڑیا سے اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے یہاں پہ کسوری میں تھی اسے واپس سے ہم مکس کریں گے اور کم سے کم دس منٹ کے لیے ہم اس سبجی کو ڈھک کے پکائیں گے بیچ میں آپ ایک سے دو بار اسے چیک کر لیجے گا گیس کی فلیم بلکل سلو رکھیں گے تو دھیمی دھیمی آج پہ ہی اسے پکانا ہے تو جب تک یہ سبجی پکتی ہے ادھر ہمارا کوکر بھی تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے میں نے بند کر دیا تھا چار سیٹی آنے کے بعد یعنی ٹوٹل پانچ سیٹی میں نے دلوائی ہے اس کو اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کوکر ہم نے کھول ہے کٹا یہ اچھے سے مطلب پک گیا ہے سب کچھ چھلکے ہم نکال دیں گے تو بہت آسانی سے نکل جائیں گے دیکھیں ہم نے چار ڈکڑے کی ہوئے تھے اور یہ دیکھیں آسانی سے نکل گئے ہیں اسی طرح میں سارے نکال لوں گے ساتھی میں جو ہم نے دال چینی اور تیز پتہ ڈالا تھا وہ بھی نکال لیں گے کیونکہ سارا اور اب کیا کریں گے ایک بار چنوں کو مکس کر دیں گے بڑی سے تو آپ دیکھیں گے یہ جو ٹماٹر بلکل بھل جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے ٹماٹر ڈالے ہو ہیں تو ہمارے کوکوک ہیں ہم پورٹر مسائلے ایڈ کر دیں کالی میرچ لال میرچ اور یہاں پہ کشمیری میرچ جو بھی مسائلے ہوتے ہیں جو بیسک مسائلے میں یوز کرتے ہیں وہ ہی سب ڈال رہی ہوں میں اور یہاں پہ دو چمج بھر کے دھنیا پورڈر میں نے ایڈ کیا ہے گرم مسائلہ ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں کالا نمک ایڈ کر رہی ہوں اسے چٹ پٹا فلیور دینے کے لئے ساتھ ہی ڈال دوں گی آم چور پورڈر تو ایک چمج سو جی ڈال ہے میں نے چنے مسائلہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں بھونہ جی پورڈر بھی استعمال کر رہی ہوں سب کو کیا کریں گے اچھے سے مکس کر دیں گے تو بھڑیا سے مکس کر نا ہے تاکہ مسائلہ ہے اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اسے گیس پر رکھ دیں گے اور اسے ایک بوائل دلائیں گے ہم تاکہ مسائلہ ہمارے اچھے چنوں میں مکس ہو جائیں اور اگر بنانا ہے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے بنانے کا تو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اب اس میں ایک چھونک لگائیں چھونک میں دیسی گھی میں لگا رہی ہوں آپ اپنی پسند کے کسی بھی اوائل میں لگا سکتے ہیں تو اوائل کو ملعب جو گھی ہے اس کو اچھے گرم کر لیں گے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم ہمارا تھوڑا سا جیرہ اور اس ہی کے ساتھ میں ڈال دوں گی بارک کٹے وے ادرک یعنی کی جولیم سے ادرک کی وہ اور ساتھی ساتھ ہری میرچ جو سلکر کے رکھی ہوئی اور اس کو بھی ہم بس کچھ سیکنڈ کے لئے ہی پکانا ہے بہت زیادہ اسے وہ نہیں کرنا ہے اور اب گی میں بن کر دی اور اس میں ڈال دیں گے دی گی میرچ اس سے بہت اچھا جو ہے سبجی میں تو یہ دیکھیں بلکل گرم گرم جو تڑک ہے ہم ہم ہمارے چھولے میں ڈال دیں گے تو بہت بڑی چھولے بن کے تیار ہوتے ہیں اور اسے میں کچھ سیکنڈ کے لئے ڈھک دوں گی تقریبا 30 سیکنڈ ہی میں نے اسے ڈھک کے رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے اس کا کلرر کتنا بڑی آیا ہے اور ایسا لگ نیرہ کہ ہم نے اسے بلکل ڈیفرن طریقے سے بنایا ہے اور اب اس کو ہم گارنش کر دیں گے ہرے دھنیے کے ساتھ تو یہ جو ہمارے چھولے ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور اوپر میں تھوڑا سا ادھرک اور ڈال دی ہوں اور یہ بچ گیا تھا تو میں نے ڈال دیا ہے سبجی ہمارے ڈن ہے پر ابھی جو ہے میں تھوڑا سا دھنیا ڈال گی میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کہ یہ جو جو الو گووی دیکھی کہ اچھے سے گل گئی پر ابھی اسے میں دو منٹ اور ڈھاک پکاؤں گی جس کہ کچھ کسر رہ گئی ہوگی پوری ہو جائے گی اور اس میں تھوڑا سا ہرا ڈال دوں گی اور باقی کا ڈھا دھنیا میں بعد میں ایڈ کروں گی اس سے کہ سبجی میں ڈالتے تو فلیور بہت بڑی آتا ہے اور واپس سے ڈھک دوں گی دو منٹ کے لئے بہت زیادہ نہیں کیونکہ سبجی بن گئی اور تھوڑی سی خری سی یہ جو آلو گووی کی سبجی بنتی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور دو منٹ بعد سے کھولتے ہیں تو تقریبا دو منٹ ہو ہی گئے تھے اور چک کر لیتے اور اس میں سے دیکھیں یہ تھوڑا سا اوائل بھی سیپریٹ ہونے لگا ہے تو یہ سبجی بھی ہماری ڈن ہے اور اس میں بھی ہم اوپر سے ہرہ دھنیا جو ہے ڈال دیں گے گارنش کے لیے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ بنتی ہے آپ لوگ ایک بار جرور اسے ٹرائی کیجئے گا اور اسے ڈھک دیتی ہوں اور تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں بنائی ہوں تو دودھ کو پہلے ایک بوائل آنے دیں گے جب دودھ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو میں کچھا دودھ ہی پہلے سے گرم کیا ہوا نہیں لیا تھا اور دودھ میں بوائل آنے لگ رہا ہے اور یہاں میں نے دیکھے چاول ہوتے لیا اور اسے میں نے ایک گھنٹہ پہلے ایسی بھگو کے رکھ دیا تھا اسے اچھے سے دھو کے پھر بھگو کے رکھے گا اور رائس ہمارے بھگے وہ اس میں ڈال دیں گے پروسس تھوڑا سا بننے کا آسان ہو جاتا ہے جلدی کھیر بن کے تیار پہلے جب بھگو ہی چاول کو بھگو ہی دیتی ہوں اور یہاں میں بتا دوں کہ تقریبا میں نے 3 سے 4 چمجھ چاول لیا چاول چاول سمجھ سکتے ہیں بس اتنا ہی لیا میں نے کیونکہ یہ جو کھیر ہم بنا رہے ہیں جب آپ بنائیں گے تو ایسا لگے گا چاول ڈالنے کے بعد میں نے کیسر ڈال دیا تو اسی سٹیج پہ آپ کیسر ڈال لیے گا تو جو کیسر کا فلیور اور کلر بہت بڑی آتا ہے بلکل مطلب ٹیکشور میں ایسے لگے گا کی ربری ہی ہے تو دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا اور آپ دیمیں یہ جو کھیر ہے وہ کڑتی رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اس میں ملائی جو ہے کٹھی اور یہ سائیڈ میں تو میں سکریچ کرنے سے کھرچ 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 میں ڈالتی چلی جاؤں گی مطلب اس سے نا اس کا فلیور بہت بہت زیادہ اچھا آتا ہے مطلب یہ میں کیا ہی بتا ہوں جب آپ اس طرح سے کھیر کو بنائیں گے تو یہ دودھ کر 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 کے بلکل ربری والا فلیور ہی دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ بن رہا ہے ادھر میں نے اس تھوڑا دوسری گیس پر چڑھا دیا اور دوسری طرف میں نے پوری بنانے کیلئے جو ریفائنڈ ہے وہ گرم کرنے رکھ دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کھیر جو ہے اچھے سے گاری ہو گئی ہے اور ادھر میں چینی ڈالا ہے تو میں ایک کلو ملحب ایک لیٹر دودھ میں میں 8 سے چینی ڈالتی ہوں پر میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے کلو کم زیادہ کر سکتے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گاری ہو گئی ہے یہ ہماری جو کھیر ہے اور اس میں میں ڈال دیا ہے الائچی کا پورڈر تو میں آپ کو ٹیکچر دکھاؤں گی مطلب اتنی اچھی اور بڑی خوشبو آ رہی ہے تو آپ فریش الائچی لیجئے گا اسے کوٹ لیجئے گا پہلے سے رکھی الائچی نہ لیجئے گا اس کا فلیور اتنا بڑی خیر میں نہیں آگا جتنا کی فریش والی کا آگا اور اسے واپس سے مکس کرتے رہیں گے اور یہ دیکھیں جو سائیڈز ہوتی ہے جہاں پر یہ لگ جاتا ہے تو آپ اس میں خورجتے رہیے گا اور ملائی بنتی چلی جائے گی اور یہ دیکھیں اس میں ڈال دیا ہے کش میش تو ڈرائی فرو ڈال 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 پوری طرح سے آپ پسند ہو تو آپ ڈال لیے گا سکتے ہیں پر مجھے اچھی لگتی ہے اب ہم کیا کریں گے کاجو اور بادام لیں گے اسے میں نے ٹکڑوں میں توڑ لیا اور ایک چمچ دیسی گھی میں ہم فرائی کریں جو ڈال ڈال لیں تو فرائی کر ڈال لیے گا تو بہت ہی بڑی بڑی فلیور آتا کھانے میں کرنچ سا آتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اسی طرح سے ملب ڈال لیے گا تو آپ کو یہ کھیر جو ہے بہت ہی پسند آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اس کا ٹیکسچر اس کی ٹھیکنیس اور اس کا گھاڑا پن بہت بہت زیادہ یہ ٹیسٹی یہ کھیر بنتی ہے مطلب میں کیا ہی بتاؤ آپ اسے ایک بار جرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ میں نے ساتھی ساتھ جب ہم پوریاں بیل لیں گے تو میں چھوٹی چھوٹی پوریاں بنا رہی ہوں اور چکلہ میں بھی گھی لگا لیا تھا اور بیلن میں بھی لگا لیا اور اس سے بیل جاتی ہے بار بار آپ کو ہر پیڑے کے لیے وہ نہیں لگانے پڑتی گھی تو دیکھئے بہت چھوٹی میں پوریاں بنا رہی ہوں بہت جیدی بھی بن جاتی ہے اور ساتھ میں یہ پھولتی بھی بہت بڑیاں ہیں تو اب ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے تیل ہمارا اچھا خاصا گرم ہے تو یہ پہلی پوری ہے چھوٹی سی میں اگنی دیتا جی کو سمرت اور اب کیا کریں گے ہم نے پاکی کے بیل کے رکھی ہیں پوریاں تو وہ فٹا فٹ سے ڈالیں گے اور یہ دیکھئے پوری جو ہے جتنا اچھا آپ کا پوری ہے وہ پھولے گی اپنے آپ پھولے گی آپ کو اس کے اوپر اویل ڈالنے کی بھی جرورت نہیں پڑے گی بس آٹا اچھا سا لگانا ہونا چاہیے تو میں نے بہت بار آپ لوگوں کو پوری کی ریسیپی شیئر کی ہیں آپ دیکھئے اپنے آپ پھولے گی اس کے اوپر آپ کو اویل ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اپنے پھولی ہے میں کوئی افرڈ نہیں کیا کوئی اس کے اوپر اویل نہیں ڈالا ہے تو ایسے ہی میں آپ کو دکھاؤں گی ساری پوریاں یہ پھول جائیں گی اور فٹ افٹ سے پھولتی ہیں بڑی پوریاں میں اتنا یہ نہیں ہوتا ہے پھولا ورد وہ بیچ میں سے تھوڑی سی پھٹ بھی جاتی ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی پھولیاں بہت جلدی بنتی ہیں اور بہت اچھے سے پھولتی ہیں تو اسی طرح سے ہم ساری پھولیاں جو ایک سے ایک بڑھ کر یہ پھول رہی ہے گبارے کی طرح جیسے مطلب بھٹھورے ہوتے ہیں ویسے ہی یہ دیکھ اور بس اسی طرح سے ہم یہ جو ہمارا پریشاد ہے آج کا وہ ریڈی کریں گے تو آپ جب پوری کا آٹا لگاتے ہیں تو بہت زیادہ سخت مت لگائیے گا اور نہ ہی لگائیے گا میڈیوم لگائیے گا تو اس سے کہنا ایک تو بیلنے میں آسانی اوپر سے بہت اچھا ہے جب ہم بہت زیادہ ٹائٹ آٹا لگاتے ہیں پوری کا تو کیا ہوتا ہے مطلب وہ اچھے سے بل نہیں پاتی ہے اور اس میں فورس زیادہ لگتا ہے تو اس لئے آپ میڈیوم لگائیے گا تو یہ ساری پوریاں میں بنا رہی ہوں اور مجھے خود بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کتنی اچھے سے یہ پوری کھول رہی ہے تو مجھے ابھی میں تھوڑی پوریاں بیلوں گی بعد میں باقی کی بنا لوں گی تو پوریاں بیل کے رکھی تھی اتنی میں ساری کے ساری پوریاں اتار لیا ہماری کھیر بھی بن گی تھی تو میں نے گی اس بند اور اب کیا کریں گے ہم ہماری تھالی ریڈی کریں گے تو یہ میں نے بیچ میں رہتا بھی ڈال لیا تھا تو رہتا میں نے سمپل والا بنا لیا اور یہاں دیکھیں میری ساری پوریاں بن کے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب تک دی دی میں نے کیا ہے اس میں سے دو پوری جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ نہیں پولی ہے اور باقی کی دیکھیں ابھی تک پولی ہوئی ہے نیچے کی پوریاں بھی دیکھ لیجے پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میری ریسیپی پسند آتی ہے تو بتایا کیجئے کومنٹ میں اور اگلی بار آپ سے ملاقات کروں گی ایک اور نئی ریسیپی کی ساتھ تک لگر بہنٹے